سر لوگ لوگوں میں کیڑے نکالتے ہیں آپ کیڑوں میں سے پیسہ نکالتے ہیں کیسے ممکن ہے آپ کو میں وزٹ کراتا ہوں بڑا آسان سا طریقہ سر یہ ہمارے ایک ڈبا ہے اس کے اندر ہم نے چوکر ڈالا ہوا ہے اور یہ اس کے انڈے تھے انڈوں میں سے آپ دیکھیں گے تو یہ باریک باریک آپ کو وامس نظر آئیں گی اب یہ بڑی ہو رہی ہیں تقریبا یہ چوکر پہ پلتی ہیں اور یہ جو چوکر کو کھاتی ہیں اور بس چوکر پہ ہی تیار ہوتی ہیں سر یہ آئیں کہاں سے نکلی کہاں سے کہاں سے ملی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس کے لیے نا ہم نے بریڈنگ سیٹ اپ بنایا ہے اس کا یہ وامس کنورٹ ہو جاتی ہیں پیوپا میں اندر اور پیوپا کے بعد پھر یہ کنورٹ ہوتی ہیں جی بیٹلز کے اندر یہ دیکھیں ان کو ہم کہتے ہیں جی ڈارک لنگ بیٹل یہ ایمپورٹڈ بریڈ ہے یو ایسے کی یہ ایک فیمل جو ہے نا اس کی تین سو سے لے کے پانچ سو تک انڈہ دیتی ہے کتنے ٹائم میں تین مہینے کے اندر یہ تین مہینے زندہ رہتی ہے تین مہینے کے اندر تقریباً تین سو اسی ایوریج انڈہ دیتی ہے تو ہم نے اس کو منیمم کر کے نا ایک وام کو ملٹیپلاہ بیٹر ٹو ہنڈڈ کر دیا ہے کہ آپ تیسر پہ کی ایک لیں تو چار مہینے میں تقریباً آپ کے دو لاکھ تک پیس بن سکتے ہیں وہ ڈیبینڈ کرتا ہے آپ اس کی مینٹیننس کیسے رکھتے ہیں کیونکہ اس کی کیرنگ صرف اور صرف اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے ٹیمپریچر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا روم ٹیمپریچر گھر میں جیسے آپ لوگ رہ رہے ہیں اسی کمرے میں آپ رکھ لیں پچیس سے تیس ڈگری کے اندر آپ کا روم کن ٹیمپریچر ہو اور ہیومیڈی پچاس سے ساٹھ فیصد ہو اچھا سر یہ سمجھائیں کہ لٹس پوز میں ہی کام کرنا چاہتا ہوں تو کیا مجھے یہ بیٹل اٹھانی پڑے گی آپ سے کیا یہ مجھے ملے گی کیا ملے گا مجھے جی بلکل میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہمارے ڈبے ریڈی پڑے ہوتے ہیں جس میں یہ 500 پیس ہم نے وارمز کے تیار کر کے رکھے ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی بلکل یہ چھوٹی چھوٹی سونڈیاں جسے ہم لوگ رہتے ہیں ہاں جی سونڈیاں بلکل سادہ الفاظ رہے ہیں یہ اب یہ جو سونڈیاں جو ہے نا اس کے اندر یہ کھا رہی ہیں اس کو میں نے سیف وغیرہ بھی ڈالا ہوا ہے یہ بیسیکلی بیٹل کے انڈوں میں سے نکلی ہیں یہ بیٹل کے انڈوں سے نکلی ہیں آپ دیکھیں یہ بڑی ہو رہی ہیں یہ سونڈیاں یہ بھی ایک مہینہ کا سائز ہے تو تقریباً ڈیڑھ مہینے کے بعد یہ پیوپا سٹیج میں چلی جائیں گی دس دن کے بعد اسے بیٹل نکلے گا دکھا سکتے ہیں پیوپا سٹیج کون سی ہے جی جی میں آپ کو پیوپا سٹیج بیٹل میں سے یہ سونڈیاں نکلی ہیں سونڈیوں میں سے آگے کیا ہونے والا وہ بھی آپ کو دکھا ہے یہ سونڈیوں میں سے سر یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیوپا یہ ہم نے اس کے اوپر ٹیشو پیپر رکھا ہوا ہے یہ تو بلکل بے جانس ہی ہو گئی ہے کیا چیز ہے یہ اچھا یہ صرف سات سے بیس دن تک نا ایسے ککون شیپ میں رہتی ہیں نہ یہ کچھ کھاتے ہیں نہ یہ کچھ پیتے ہیں اچھا اس میں سے پھی یہ نکلتا ہے بیٹل یہ بیٹل بڑا لائٹ سا ہوتا ہے یہ دیکھیں ہم نے ٹیشو پیپر اس لئے رکھا ہوا ہے یہ بیٹل ہے جی یہ بیٹل ہے یہ اس میں سے نکلتا ہے یہ بھی لائٹ کلر کا ہے یہ ایسا ایسا جو نا ڈارٹ براؤن ہو جائے گا انڈے دینے کی عمر تک جائے گا پھر یہ تین مہینے تک زندہ رہے گا اور یہ بلیک ہو جائے گا پورا اور یہ تقریباً آپ کو انڈے دے گا تقریباً تین سو سے لے کے پانچ سو تک تو ایوریج ہم لگا لیتے ہیں چار سو انڈے ایک فیمیل کے تو اگر ہم اس میں فیمیل اور میل کو بھی کاؤنٹ کر لیں اور مائنس بھی کر دیں تھوڑی موٹیلٹی بھی لگا لیں دو چار پرسنٹ تو پھر بھی آپ کو دو لاکھ وارمز ملنے کی ایکسپیکٹٹ ہے آپ کے پاس لیکن اب وہ اس پہ تیمپریچر پہ آپ کے اور مینٹیننس پہ ڈیپینٹ کرتا ہے اب سر مینٹیننس اور تیمپریچر تھوڑی سی شارٹلی یہ سمجھا دیں کہ کیا چیز ہے کیونکہ آپ نے یہاں پہ یہ تو اوپن ٹوکنیاں پرسنٹ ہوئی ہیں یہاں پہ آپ نے ایک بروڈر ٹائپ چیز یہاں پہ دیکھیں جی میں نے یہ بروڈر اس لیے بنایا ہوئے کیونکہ یہ پیوبہ سٹیج کو میں یہاں پہ ٹرانسفر کرتا ہوں پیوبہ سٹیج کو ہم اس لیے یہاں پہ ٹرانسفر کرتے ہیں کیونکہ آپ وہ دیکھیں نیچے پانی کے ٹپ لگے ہیں تو ہوا میں نمی کم نہ ہو جائے یہ خوشک نہ ہو جائے کیونکہ یہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اس کو ہوا سے نمی چاہیے ہوتی ہے تو یہ پنکھیں چل رہے ہیں یہاں پر نیچے اور یہاں پر ایک نہ وہ آپ کے ہوا میں نمی کنٹرولڈ انوائرمنٹ آپ نے کیا ہو رہا ہے بڑی سمپل تھی ویڈیوز میں لوگوں کو خاص سمجھ نہیں بھی آتا لوگ نہیں سمجھ پاتے اگر کوئی بندہ آپ سے اس کام کے بارے میں سیکھنا چاہے ملنا چاہے کیا طریقہ کر ہے کیا کوئی ٹریننگ چل رہی ہیں کوئی معاملات ایسے ہیں ہم پروپر اورگنائز طریقے سے کام کرتے ہیں ایک سے ڈیر گھنٹے کی میری ٹریننگ ہوتی اس کے میں ٹو تھاؤزن چارجز لیتا ہوں اگر کوئی بندہ لینا چاہے اور بے شک اگر وہ بائی نہیں بھی کرنا چاہتا مجھے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر وہ بائی کر لیتا تو پھر میں ٹریننگ کے چارجز منس کر لیتا ہوں تاکہ میرا بھی ٹائم بچے ان کا بھی ٹائم مطلب کسٹمر کو فری ہے ٹریننگ تب ہے اگر وہ بائی کرتا کسٹمر کو کسٹمر اگر بائی کرتا کسٹمر کو فری ٹریننگ ہے ویسے کو دوست وزر کرنا چاہے سیکھنا چاہے تو موسٹ ویلکم ہاں جی کیونکہ دیکھیں میرا بھی ٹائم کیمتی ہے سب کا ٹائم کیمتی ہے بلکل اگر بندے کو بھی قدر ہوگی ہاں جی تو یہ نومینل سے میں نے چارجز رکھیں میں ٹو تھاؤزن کے آپ آئیں پہلے سیکھیں سمجھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بزنس آپ کرنا جاتے ہیں تو سر سادہ لوگ آپ کی باتیں نہیں سمجھیں گے تھوڑا سادہ بندے کو سمجھائیں جو بلکل سادہ ہے لیکن وہ اس کام کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ یار یہ بندہ لاکھوں کروڑوں کی باتیں کر رہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ہونے کا والا ہے ہو کیا رہا ہے اصل میں لوگ جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیڑوں سے پیسے کیسے بنتے ہیں جی جی کیڑوں سے بھائی ایسے پیسے بنتے ہیں کیونکہ یہ فارمنگ میں آ گیا ہے نا اس وقت جب فارمنگ میں کوئی بھی چیز آتی نا اس کی سیڈ کی پرائز ہوتی ہے اب اس وقت اس کیڑے کی اپنی جو پرائز ہے وہ انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی بہت ہائی ہے لیکن پاکستان میں ایزا سیڈ بک رہا ہے ایزا سیڈ اس لیے بک رہا ہے کیونکہ لوگ اس کی فارمنگ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں اور اس لیے اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے پہلے یہ بیس روپے سے سٹارٹ ہوا تھا ابھی اس کی مارکٹ میں تیس روپے پرائز میں آلیڈی دے رہا ہوں اور لوگوں نے آگے مجھ سے لے کے چالیس روپے میں ایک کیڑا بیٹھنا شروع کر دیا کیونکہ اس کی ریٹرن بہت زیادہ ہے سر یہ بتا دیں کہ کون کون سے پرندوں کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں اور کس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں کن شکلوں میں کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وارمز ہوتی ہیں اس کو as a live food consider کیا جاتا ہے پوری دنیا میں مارکٹ میں اگر آپ نے ریسرچ کرنی ہے اپنی جائیں اور live food کی مارکٹ ریسرچ کریں live food وہ ہوتا ہے جو زندہ خوراک آپ پرندوں کو دیتے ہیں اب جیسے آپ کی جو finches ہیں اور parrots ہیں یہ جتنے بھی اڑنے والے پرندے ہیں وہ آپ کا کبھی بھی dried insect نہیں کھائیں گی اس کو مو بھی نہیں لگائیں گی reason they need live food ان کو یہ target کیا جا رہا ہے وہ لوگ already buy کریں ان کو اس کی need کا پتہ ہے اب آتے ہیں اپنے مین مددے کی طرف ان میں سے پیسہ کیسے کمائے جا سکتا ہے کس طرح بندہ اس کام کو کر سکتا ہے یہ بہت ہی نہایت آسان سا کام ہے اس میں کوئی rocket science نہیں ہے لوگ آپ انٹرنیٹ سے بھی آپ کو کافی زیادہ اس میں information ملے گی اس کو کیسے کرنا ہے لیکن میں آپ کو simply بتاتا ہوں تلاش کر رہا تھا تو لوگ سمجھے یہ کیڑے کیوں تلاش کر رہے ہیں کیڑے میں اس لیے تلاش کر رہا تھا کیونکہ میں نے اپنے پرندوں کو فیڈ کرنا تھا کچھ میرے پاس توتے تھے پیرٹس اور ان کے لیے مجھے میل وام چاہیے تھے پورا پاکستان میں نے چھان مارا مجھے کہیں سے نہیں ملے تو پھر اس کے بعد میں نے import کرنی کوشش کی کافی جد و جہت کے بعد پھر ہم نے اس کو import کیا یو ایس اے سے کیونکہ یہ کیڑے پاکستان میں دستیاب نہیں تھے تو یو ایس اے سے ہم نے import کیا اس کا اور پھر میں نے یہاں پہ اس کی successful breeding کی اپنے پرندوں کو بھی کھلائے اور لوگوں کو بھی دیئے اور پھر مجھے پتا چلا کہ یار اس کی تو مارکٹی ماشاءاللہ اتنی زبرس ہے اور لوگوں کی demand ہی اتنی ہے کہ میں پوری نہیں کر پا رہا تو پھر میں نے ایک سوچا کہ اس کو as a business model لے کے آیا جائے پھر میں نے research کی west میں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ urban farming کی طرف آ رہے ہیں بہت سارے لوگ تو urban farming میں وہ یہی کیڑے تیار کر رہے ہیں جس کو meal warm کہتے ہیں اور یہ darkling beetle کی special breed ہوتی ہے جو پاکستان میں نہیں پائی جاتی تو الحمدللہ میں نے اس کو پورا breed کیا ہے اور اب successfully میں نے اس کو یہاں پہ sell بھی کر رہا ہوں اور ماشاءاللہ یہ thrive کر رہے ہیں اور پاکستان کی environment کے لئے بڑے زبارس ہے سر add the end ایک سوال کا جواب دے کے میں ویڈیو کو wind up کرتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ ہر set up ہر live genre کی کچھ بقایا جات ہوتی ہیں کچھ smell ہوتی ہیں کچھ problems ہوتی ہیں کیا اس کے اندر بھی کچھ ہے اور کس location پہ یہ کام ہو سکتا ہے گھر میں دکان پہ کس طرح سے ہو سکتا ہے دیکھیں چھوٹے level پہ جب آپ experimental stage پہ thousand piece ہوتا ہے نا جو آپ بکروں وغیرہ کو ڈالتے ہیں wheat bran بھی کہتا ہے انگلیش میں اس کو وہ آپ نے خالی فیڈ کرنا ہے وہ 60 سے 70 پہ کلو ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کھا کے اس کا یہ powder کر دیتی ہیں تو وہ جو powder ہوتا ہے نا وہ آپ نے بری کارٹے کی چھاند نہیں ہوتی اس کی maintenance کنی ہوتی ہے تین ہفتے کے بعد اس کو آپ نے الگ کر کے کچھرے میں پھینک دینا ہے یا اس کو اپنی fertilizer کی اور دوسرا جو insect ہے ایون کے جب یہ insect بھی نکل آتا ہے یہ ڈبوں سے باہر نہیں آتا کیونکہ اس کو کہتے ہیں darkling beetle darkling کا مطلب ہے اس کو dark places پسند دیں تو آپ نے جو انڈوں کی جو میں نے جیسے گتے کی ٹرے رکھی وہ اس کے نیچے چھپ جاتے ہیں اور یہ climb نہیں کر سکتے صحیح 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 کدر ادن نہیں ہوں گے صرف ڈبے کے اندر بہت سے دوستوں کو اس کام کے سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک لیے خدا حافظ فی امانم اللہ حافظ